السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بیوی جو شوہر کے حق مارے گئے ہیں تو اس تعلق سے کیا اس سے سوال ہوگا یا سزا دی جائے گی یا کیا معاملات رہے گی یا اس کے معافی کے لئے کچھ گنجائش ہے کیا کرنا ہوگا اس کے تعلق سے بتائیں جزا کرنا ہوگا سوال بہن کا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ ہو گیا یہاں پر ایک جملہ میں نہیں سکا کہ کیا میاں بیوی کے درمیان کیا ہو گیا بیوی کسی کبیرہ گناہ ہمیں ملوویس ہو گئی اور اس گناہ کا تعلق شوہر سے ہے شوہر کا حق مارا بیوی نے جو ہے اس کے بعد پھر دونوں میں جو ہے طلاق ہو گئی بعد میں تو چونکہ وہ شوہر کا حق ہے اللہ کا حق نہیں ہے اس لئے دیکھیں وہ جو گناہ کیا ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں چونکہ سوال آپ کا مبہم ہے ایک تو وہ گناہ اللہ نے منع کیا ہوا کرنے سے تو اس اعتبار سے اللہ کا حق ہوا اور شوہر کا حق مارا گیا ہے اس اعتبار سے شوہر کا حق ہوا تو جو اللہ کا حق ہے اس سلسلے میں تو آپ کو توبہ کر لینا ہے خلوص دل کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین ماف کرنے والا ہے لیکن جو بندے کا حق ہے شوہر ایک بندہ ہے جو اس کا حق ہے مارا گیا ہے وہ حق اسی وقت ماف ہوگا جب وہ ماف کرے دیکھیں توبہ کے لیے جو شروط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کے اندر اخلاص پائی جائے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو نادم ہو تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراں چھوڑ دے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مستقبل میں فیوچر میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عظم مصمم کرے یہ اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق کے بارے میں یہ چاروں شرطیں ہیں لیکن اگر بندے کا حق ہے تو یہاں پر پانچویں شرط کا اضافہ ہو جائے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ بندے کا جس کا حق آپ نے مارا ہے وہ یا تو آپ کو ماف کر دے یا تو وہ حق آپ اس کو لوٹا دے جب تک وہ ماف نہیں کرتا ہے یا آپ اس کو لوٹا نہیں دیتے ہیں وہ ماف نہیں ہوگا اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا تو شوہر کا حق اگر کسی بیوی نے مارا ہے اس کے اوپر زیادتی کی ہے تو شوہر کا ماف کرنا یہ ضروری ہے ظاہر ہے جس وقت اس نے شوہر پر ظلم کیا اس وقت وہ اس کی بیوی تھی اب وہ گرچہ اس کی بیوی نہیں رہی بیوی ہونے کی حالت میں اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے تو شوہر وہ ماف کرے گا تب ہی وہ چیز ماف ہوگی علاقی علیدگی ہو گئی اس کے باوجود بھی جو ہے سزا مطلب پکڑ ہونی ہے قیامت کے دن دیکھئے شوہر نے اس کے کی سزا دے دی ہے اس کو چھوڑ کر یا جو بھی ایک بتایا جائے چھوڑنا کونسی سزا ہے اب پہلی دیکھئے ہم آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیں گے وہ کونسا کونسا ظلم ہے لیکن چھوڑنا یہ سزا تھوڑی ہے چھوڑنا تو اس کا جو ہے عمومی حق ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھوڑنے کا اب مجھے نہیں معلوم ہو کس نوعیت کا ظلم ہے اگر حقیقت میں وہ ظلم ہے تو وہ چھوڑنے سے ماف نہیں ہوگا جیسے آپ کوئی ایک اجنبی انسان ہے اس سے تو آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے اگر اس کے اوپر آپ کوئی زیادتی کرتی ہیں تو بھائی اس سے تو رشتہ پہلے سے نہیں ہے تو کیا وہ چیز ماف ہو جائے گی تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہونے کے بعد وہ دوسرے اجنبیوں کی طرح سے ہے اس کا حق ہے